ملک صاحب پاپا کے ساتھ کام بھی کرتا ہوں بیٹا پاپا کیا کرتے ہیں پاپا جی پیو میں ہوتے ہیں جی پیو میں ہوتے ہیں تو مجھے یہ بتاؤ کہ پاپا نے آپ کو بائک کیوں چلانے دی بیٹا وہ ساتھ ہیں کدھر ہیں وہ آگے گئے ہیں اسمان لے لے بائک تو آپ کے پاس ہے نا جی تو آپ چلا رہے تھے نا جی تو میرا پتر یہ آپ کی عمر کتنی ہے میری پندرہ سال عمر ہے پندرہ سال تو کم ہے آپ کی عمر تو آئی ڈی گارٹ بھی نہیں ابھی بنا ہوگا نا نہیں بنا اچھا تو دوسرا مجھے یہ بتائیں ڈرائیونگ لسنس بھی نہیں ہوگا ہیلمنڈ بھی نہیں آپ پیندے ہیلمنڈ بھی نہیں آپ پیندے ہیلمنڈ وہ سانس خانسی ہوں دیس تو باجی سانس کی پروپلم رٹا رٹا ہے جملہ خانسی ہوتی ہے یار یار تین سو دو لانی کی کرنا ہے تین سو دو نہیں لگا نہیں یہ خود اپنے دشمن ہے جو مرضی کرنا ہے یہ خود چلتے پھرتے تین سو دو ہیں اس قوم کو اس کے باپ سے کوئی بندہ یہ پوچھے کہ بھائی تو سرکاری ملازم ہے پڑا لکھا آدمی ہے تو اس بچے کو آپ نے مرسا دال کے جاتا ہوں لیکن اب نہیں بچہ موٹر سیکل چلا سکتے ہیں چلا سکتے ہیں جی پندر سال کا بچہ بلکل نہیں چلا سکتا یہ باپ آپ کی سالت سال کا پتہ کون ہے بڑے افسر ہیں ڈرہ کرو ان سے نہیں یہ باپ کی نلیکی ہے یہ ماں باپ کی چشم پوشی ہے کہ اپنے بچے کو لکھتے ہیں جگر کو مرسا کے دے دیتے ہیں چشم پوشی نہیں ہے یہ بلکل ایسے ہے کہ آپ نے اپنے بیٹے کو لے کے دی تو میرے بیٹے نے کہا کہ بابا اس کے بیٹے کے پاس تو میرے بائیک ہے مجھے بھی لے کے دیں اور یہ معاشرہ جو ہے نا یہ معاشرہ یہ مسائے کا مو لال ہونا تو اپنا تھپڑ مال کے کر لیتا ہے اس کے ہم اثر بچے جو ہیں ہم بائیک چلاتے ہیں نا تو اس کے باب نے اس کو بھی لے دی کہ لے بیٹا تو بھی چلا ہاں اس کا انجام کیا ہے اس انجام سے ہم لوگ باخبر ہوتے ہوئے بھی خالصہ بے خبر ہیں یہی بات ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بے حصی ہے ان کی لا پروائی ہے مجرمانہ خفلت ہے ان کی آج اگر لوہر ٹریپک پولیس یا زلائی پولیس ٹینڈ لے لے میں نہیں سمجھتا کہ ایک ہفتے کے اندر اندر لوہر کے اندر مجھے کوئی نو مر بائیکر نظر آئے گا یا نو مر کار سوار نظر آئے گا ان کا قصور ہے ان کا قصور ہے خالی صاحب کا قصور ہے بلکل خالی صاحب کا قصور ہے پولیس کا قصور ہے خالی صاحب کا قصور ہے میں سمجھتا ہوں کہ میں ان کی بات سے جزوی اتفاق کرتا ہوں ان کے والدین کا جہاں سے یہ روزانہ موٹسیکل لے کے نکلتے ہیں جس سکول میں جاتے ہیں وہاں کے پرنسپل وہاں کے ٹیچر اور پھر اس کے بعد لائن فورسمنٹ ایجنسیز سب سے پہلے ان کے والدین یا شہ شہ سے کار موٹسیکل لے کے آتے ہیں ان کے والدین کی ذمہ داری ہے پھر ان کے ٹیچر کی ذمہ داری ہے اب جب سڑک پہ نکل آئے تو اب آپ کا پھر ہماری ذمہ داری ہے آپ کی ذمہ داری ہے کہ دو سو روپے کی چلان کیا چٹ اس کو پکڑائی لو جی پیچلان پورے ہوگے اسلام علیکم کیا کرے اورو بھائی اس کی بائیک بند کریں بائیک بند کیوں نہیں کرتے بڑیاں بائیک بند کیتی ہیں ایساڑے دیکھن دی گالے اسی کو یہ نہ دیکھا لیں بہت زیادہ بائیک بائیک بند کیا نہیں اسی خود دیکھے ہے کہ بہت زیادہ بائیک بائیک بند کیا وان ویلنگ کے لئے قانون بنا تھا کہ جو وان ویلر پکڑا جائے گا اس کی زمانت نہیں ہوگی اس کے غلاب ایف آئی آر درج ہوگی اور بھائی یہ صرف زمانی جمع خرچ ہے مجھے بیسک کے سال ہوگے ہیں لوڑ کی سرکوں پر ریپورٹنگ کرتے ہوئے میں یہ بڑی محمد دیکھیں ہیں بڑے میں نے یاک آئی پروگرام دیکھیں ہیں بڑی یہ میں نے ٹارگٹیٹ چلانوں کے فنکشنز دیکھیں ہیں یہ چند دنوں کے لئے ہیں مجھے لگ رہا ہے مجھے یقین ہے جس طرح آپ سب لوگ اور ٹریفک پولیس اب تبدیل ہی آئے گی مجھے یقین ہے کہ لوگ اس طرف چلیں گے دیکھیں کمیونٹی سے بندہ ہے اگر یہ میری سن لیں میری بات سن لیں میری بات سن لیں اگر خالد خان صاحب نے ہزار کالوں کی سفارشوں کے بعد بھی یہ بائیکیں دینا بند کر دینا تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ کوئی انیشیٹیو لیا جا ستا ہے پوستہ رہے شجر سے پوستہ رہے شجر سے خالد صاحب میں نہ دا کوئی یہ ہے نہیں ہی گات سار میری جوڑی جگل ہاں جی آج پوستہ رہے شجر سے پوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ وہ کچھ اس طرح ہے کہ تیرے دو بنتے ہیں تو چار رکھ پوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ پہلے تھے اندی مینا تھے جو کچھ کار رہے ہیں وہ آمنوں وہ ہار رہی نہیں یا کار رہے ہیں خالد صاحب میرے کوئی رشتہ دار نہیں کی قد میں بیان کر رہے ہیں الفی ہے کہ میں پندرہ بھی دن تو رو لنگنا اور میں ہوتے سیارتے لا کے دیکھنا خالد صاحب نے یا سابنس پیٹر صاحب نے میں کل بھی دیکھے ہیں چار موٹسیکل ہیں انہ نے باندھے کی تھی انہیں ایڈ ڈے ڈے بچیا نیا ایک لیڈی سپیٹیو ایسی اون نوہی موٹسیکل نے کھلا آرکے ہم کیس دکھاتے ہیں آئے میرے ساتھ آپ بھی آجائیں آجائے یہ بیٹے سائٹ پہ کر لو یہ دیکھیں صورتحال یہ بچارہ روزی کمار ہے اور یہ آپ بائیک کی صورتحال دیکھ لیں بائیک کی کنڈیشن دیکھ لیں یہ دیکھ یہ دیکھ یہ دیکھیں بائیک کی صورتحال یہ بائیک اگر دکھا سکے میرا کیمرا مین صاحب یہ لائٹ کی صورتحال دیکھ سکتے یہ دیکھیں اور انڈکیٹر کوئی نہیں کوئی ہلمنٹ بیٹا چوری زی گھٹی دی نہیں میں آجائے اس کی ہے میرے اس تعدی ہے گی ہے آپ کیا نام ہے اس نے اندرس ہونا نام یار دے رہا تھے تیرے کام کیا ہو جانے پچھتا رہا ہے انو کسال آنا تھی میرا بچہ میں آنڈہ ہی نہیں میں آئی پہلے دن ہی آیا کہ انہوں نے کہا دیا جنو پھرنے ہوں کہنے میں پہلے دن آیا ہے نہیں 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 اسی غلط آیا ہے آیا بھی تو باندھے ہیں اس نے یہ بتاؤ رات کو کیسے جاتے ہو رات کو جب اندرہ ہوتا ہے تو نے گاڑی چلاتے کیسے بتاؤ سکرٹ لگا لیندہ ہے جب لائٹ نہیں ہے اشارہ نہیں ہے تو آگے کیسے چلتے ہو جگنووں سے بھر لو آنچل جگنو کی نوشنی میں جاتا ہے یہ کچھر تیارہ یہ دیکھیں یہ خالی صاحب یہ دیکھیں یہ غلط ہے غیر قانونی ہے ان کے خلاف کاروے بھی ہوتی ہے یہ ہمیں بھی پتا ہے غیر قانونی ہے یہ غلط ہے آپ اس پہ کیا کریں یہ بتائیں قانون میں یہ ہے کہ چلان ہی ہو سکتا ہے اس کا پرچان ہی ہو سکتا ہے یہ باندھے میں آ رہا ہے یہ باندھے میں آ رہا ہے جو قانون نے گورمن نے کیا کہ دو سور پر جرمان ہے یہ گجر تیارہ دو سور پر میں جس کو مرضی نیچے دے دے تو قانون میں قانون بنائے اس کا جرمان ہے یہ ٹھیک بات ہے آپ کے کہنے کا مقصدinek کے قانون کمزور ہے آپ کے کہنے کا مقصدKNOWN کمự ع کمزور ہے آپ کمزور 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 میں سکتا ہے آپ σε میں آس کا میں اپس سکھوں میں کم cụم نہ بنا یہ میرا بات سنے کمجور میں خلافہ اینگلینڈ میں جرمان ہے لو کے ہونے والنیں کو اسی نہیں کرتے گ دور جرمانہ ضیر ہے ادھر کمپیوٹر چیز ہے ڈرمانی چلانہ گھا چلا جاتا ہے آپ شفاظ نہیں کرتے ہیں کانون کمزور ہے کانون سکھوں میں کانون کمزور ہے کم پر آگے ہیں یہ سکم ہے یہ جس کو مرضی نیچے دیتے ہیں دو سر بجرمان ہونا ہے ذمہ دار کون ہے یہ خود ہے اس کا یہ آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہم کاروائی کرنے ہم کاروائی کریں گا ہم آئے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہاں تو ہمیں یہ نظر لانا ہے اگر آپ اتنے اکٹیو ہوتے لوگ ٹرافک پولس اتنی اکٹیو ہوتی تھی میں ایسی کتنی کاوائی سڑک پہ ڈالوں کے دو سور پہ میں میری جان چھوٹ کو کریں عملی اقدامات کریں یہ زبانی جمعہ خرچ ہے یہ سیدھا جا رہا ہے یہ سیدھا رائٹ آیا ہے یہ نہیں سکتا یہاں سے آیا ہے اسلام علیکم پیارا کیسے ہے یار اتنے اچھے اچھے کلر وہاں یہ کیا ہے یہ کپڑا ہے کپڑا سلا ہوا ہے نہیں سلنا ہے یہ پنک والا بہت اچھا ہے یار بہت اچھے کپڑے ہیں کہاں جا رہے ہو گھر جا رہا ہوں کس کے گھر اپنے گھر ہے شاہ باش اپنے گھر جانا ہے ویری گوڈ کیا نام ہے تمہارا ندیم ندیم ہے وہ دیکھیں یہ پیچھے ریل گاڑی جا رہی ہے کچھ در پہلے آپ کو دکھایا تھا کہ اسی ٹریک پہ بچے سکون سے بیٹھے ہیں اس وقت کھل رہے ہوتے ہیں اور یہ وہ ایریا ہے جو نو کو ایریا ہونا چاہیے لیکن یہاں کوئی چیکنڈ بیلنس نہیں گاڑیاں یہاں تواتر سے گزرتی ہیں لاہور جنگچن ہے بہت بڑا سٹیشن ہے لاہور بہت بڑا سٹیشن ہے اچھا تو پتر یہ کس کے لئے کپڑا ہے خود بیجتے ہیں آپ لوگ گاروبار کرتے ہیں سلائی کرتے ہیں خود سلائی کرتے ہیں اچھا تو آپ بیٹا سلائی کرتے ہیں آپ بھی سلائی کرتے ہیں کبھر ہیں تو یہ ہیلمرٹ کدھا ہے ہیلمرٹ نہیں ہے ڈھڈ ہے لسنس کدھر ہے سالکھ گھر ہے اور وہ بیک میرر تو ہے ہی نہیں کپڑے اوپر آگئے ہیں تو میرا پتر یہ تو خطرہ ہو سکتے آپ کے لئے لگ سکتے ہو کہیں ہیلمرٹ ہونا چاہیے تھے آپ کے پاس بیٹا یہ فاصلہ ہز نکتے ہیں آپ لے کر مرشبہ بائی لے کے آنے ہیں تو سب سوپلے لسنس ہے آپ کا کسے بک ہے آپ نے ہیلمٹ لیا ہے اور سائیڈ میرے رائے جب رائٹ مڑنا ہے تو کیسے مڑیں گے اور لین چینج کیوں کرتے ہیں آپ نے رائٹ جانا ہے تو رائٹ انیوہ چلے جائیں گے رائٹ بغیر دیکھے چلے جائیں گے وہ بیٹا یہ آپ کی جان بڑی قیمتی ہے تمہیں بات سنو تمہیں خالد صاحب سے خوف نہیں آ رہا اتنے وہ جلال میں آپ کا اپنا ویٹ بھائی کا ویٹ کپڑوں کا ویٹ اور یہ بھائی کس قابل نہیں ہے کہ یہ اتنا وزن لے کے جائے اور پھر آپ کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ لیفٹ رائٹ کیا سیچویشن ہے تو آپ جا کہاں رہے ہیں دروگے والا دروگے والا آپ نے جانا بھی دور ہے یہ تو چکے میں بھی بھن سکتا کپڑا یہ کتنا خطرناک سلسلہ ہے آپ کو کبھی کوئی ڈر آیا ہو خوف آیا ہو پر ہیلمٹ کوئی نہیں پہنا اللہ پہ چھوڑ دیا آپ نے بھی دی اللہ بھی چھوڑ دی ہے نہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہیلمٹ پہننا چاہیے آپ کو یہ آپ کی جان کے لیے آپ کی زندگی آپ کو آپ کو لگتا نہیں ہے آپ نے گھر جانا ہے شام کو آپ کا کوئی بھائی بہن امہ جی کوئی میسیز کو بیٹی کو آپ کا انتظار کر رہی ہیں آپ یہاں پہ حادثات ہوتے دیکھتے نہیں ہیں یہ بہت بڑا خطرہ ہے پلیز آپ اپنے بیک میرر لگائیں اور ہیلمٹ لگوائیں ہم نے مارڈوڑ پہ ایک بات کہی تھی کہ اس قوم کو بھاری برکم جرمانے کریں ایک ہزار سے لے کے پانچ ہزار تک جرمانہ کریں اگر میرا بیٹا بھی بغیر ہیلمٹ کے بائک چلا رہا ہے یا میں بغیر ہیلمٹ کے بائک چلا رہا ہوں تو مجھے بھی ایک ہزار سے پانچ ہزار تک کا جرمانہ کریں اس قوم کی جیب سے جب پیسے نکلتے ہیں نا تب اس کو تکلیف ہوتی ہے تب اس کو پتا چلتا ہے کہ قانون کی بالا دستی کس کو کہتے ہیں موٹر وے پہ اتنی شرح کیوں نہیں ہے چلا چلان کی یا خلاف برجی کی فارن کنٹریز میں کیوں نہیں ہے میری بات کی تعد کی ہے پہلے بیعث کہہ رہا تھے ابھی کہنا ہے جی موٹر وے کیوں ہیں میں پانچ سا موٹر میں سرف کیا ہے موٹر وے میں سرف کیا ہے ادھر میری بات سنے ملک صاحب موٹر وے پر لین لائن کی پبندی ہے لین لائن کی پبندی میں نے بڑے بڑے جرنل کو بڑے بڑے میرے کروکٹوں کو بڑے بڑے سیاستانوں کو روکا روکا انہیں سوری کیا چلان کیا ادھر 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 کسی میری میری بات سنے میری بات سنے سنا جاتا یہاں فون سن لیتے ہیں وہاں سبارش نہیں چلتی یہاں سبارش چلتی ہے وہاں پہ نگت چلان آپ نے کہا یہ فائن ہے جب فائن زیادہ ہوگا تو لوگوں میں نگت وصول کیا جاتا ہے یہاں ہفتے کے لیے لائن پہ کھڑا نہیں کیا جاتا وہاں پہ رول ہیں میں نے پہلے بتایا یہ قانون کمزور نہیں کہہ رہے ہیں یہ قانون کمزور نہیں ہے قانون کمزور ہے آپ قانون کی جس میں عمل درامت نہیں کر رہے ہیں عمل درامت چلان کر رہے ہیں آپ بیس چلان کرتے ہیں اپنا عفت پورا کرتے ہیں اس کے بعد السلام علیکم والاکم سلام اگر آپ اچھے طریقے سے سرکوں پر ڈیوٹی کریں میں دیکھتا ہوں کیسے یہ وائلیشن ہوتی ہے کس طرح ایک بچہ سڑک پر کاری لے کے آتا ہے کس طرح ایک چنگچی والا دس سوارییں بٹھا کے نو عمر چنگچی والا شہر کی سڑکوں پر گھومتا ہے اگر ٹرافیک پولیس آج آپ نے آپ دیکھیں آپ نے موبائل پر پبندی لگائی لوگوں نے اس کو مانا آپ نے بیلٹ پر پبندی لگائی لوگوں نے مانا تو اس میں کیا ہے شروع ہو گیا شروع ہو گیا شروع ہو گیا پہلے کیا تھا جی انتظار کر رہے تھے ہلاکتوں کا انتظار کر رہے تھے نہ خوشگوار واقعات کا انتظار کر رہے تھے نہیں نہیں سپریم کوٹ کا آڈر آنا تھا اس کے بعد ہم نے جانا آئی کوٹ کا آئی کوٹ کا آڈر آنا تھا کسی سینئر افسر کی مور لگ جائے تو پھر آپ جیسا کو بولنے کی چھوڑ دو آپ کہتے ہیں چھوڑ دے نہیں نہیں پھر آپ کیا آپ کو جگہ رہے ہیں کہ آپ سوے میں خدا رہا جاگ جائے یہ ستر سال کی قوم ہے اس کو ڈائی سال کا بچہ نہ بنائیں اس کو آپ بالک ہونے دیں اس کو شہور دیں پراپر طریقے سے یہ یہ نہیں جرمانہ زیادہ کیج ہے قانون کی بالا دستی آپ نے قائم کروانی ہے قانون ہم نے نہیں بنانا قانون آپ نے اسمبلی میں بنانا ہے سمبلی میں قانون پاس کریں کہ یہ بچہ پائک نہیں لے گا اس کو ہزار پا جرمانہ ہو آکے آپ کے سی ٹیو صاحب کی جانب سے وہ وزیراعلا کو ملے ہیں اور کہا ہے کہ آپ لیجسلیشنز کریں ہمیں قانون بہتر کر کے لیں بلکہ ہم اسے اتفاق کرتی ہیں جب تاکہ یہ قانون جرمانے میں روائز نہ ہوں گے اور یہ اس کو لینے ٹیویو نہیں لیا جائے گا سکتی سے آئین ہی آتھوں سے لیا جائے گا پھر آپ کپڑے سمیتھ کریں گے کیا کریں گے چلان کریں گے اس کا یہ لسنس ہو گیا وہ چلان کریں گے وہی دو سو کا چار سو چار سو کو چلان کریں گے اس کو جانے دیں گے اس کو کوئی بات نہیں چڑیا کا نام تبدیلی رکھا ہے ایک تو میں اس بات کو سن کے رانوں کہ جی پولس کلچر پولس کلچر پولس کلچر کو تبدیل کر رہے ہیں ستر سال ہو کے بہت نہیں ہوا اب 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 اس تبدیلی کا نام ہے کہ ہائی کوٹ مجھے گمان ہے مجھے گمان ہے دے دیا آپ خالی صاحب پولیس سڑکوں پہ نومت ریورز کو ہٹا دے گی ہیلمٹ کی پبندی کو یقینی بنا دے گی جرمان نے میں روائز کیا ہے چلانکاروں میں نہیں کیا انہوں نے کہا اگر بغیر ہیلم کے ہزار بچ رمانہ کرو خالی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں خالی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں آپ لوگوں کو دیکھ کے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کمیٹمنٹ سے اس قانون کو اور یہ جو تبدیلی ہے اس کو لاسکتے ہیں ہم دس دن بعد بھیرا آجیں گے آپ کو نمائن تکلی نظر آئے گی